ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ہر قریہ کے لیے ایک پرتی قریہ ہوتی ہے ہر ایکشن کے لیے ایک ری ایکشن ہوتا ہے کبھی کبھار ہم کچھ کہہ جاتے ہیں تو اس پہ دوسرا آدمی کچھ ری ایکشن دے دیتا ہے اور پھر معاملہ سنگین ہو جاتا ہے کبھی کے لیے مثلاً کمار اس کی کمپنی میں ہو رہی چیزوں سے چیزوں کے دھنگ سے سنتش نہیں تھا اس نے ایک میٹنگ بلائی اور کہا ہمیں ڈسسپلنڈ ہونا ہوگا آپ میں سے کچھ لوگ لیٹ آتے ہیں اور کچھ جلدی چلے جاتے ہیں کیوں آپ میں سے کچھ لوگ اپنے کام کی پوری ذمہ داری نہیں سوکار کرتے ہیں اب کمپنی کے چیئرمن کے حیثیت سے میں ایک فارمل شیڈول بنانے والا ہوں کیونکہ مجھے آپ کے لیے ایک مثال قائم کرنی ہے اس لیے میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں وہ اس طرح ہے اب سے میں آفیس چل دیا ہوں گا میں دیر تک رکھوں گا جو بھی چیز میں کروں گا اس میں میں ایک مثال بننا چاہوں گا اگر میری مثال اچھی ہے تو آپ سے اس کا انوسرن کرنے کی آشا کی جائے گی اور آپ نے اس کا انوسرن نہیں کیا تو میں سمجھ جاؤں گا ہماری کمپنی اچھی ہے اس کا فیوچر برائٹ ہے اگر ہم میں سے ہر کوئی اپنا کام ٹھیک سے سنبھالے اور اپنی اور سے بہترین کام کرے چیئرمن کمار نے اپنے کمپنی کے ایمپلوئیز سے اگزیکیٹیو سے کافی بات چیت کی اور ان سے امید کی کہ وہ ان کی ان باتوں پر دھیان دیں گے اور ان پر عمل کریں گے آگے کیا ہوتا ہے میں بتاؤں گا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو بہت سے لوگوں کی طرح کمار کے ارادے بھی نیک تھے لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد وہ ایک کلپ کی میٹنگ میں اتنا لین ہو گیا کہ اس سمیہ کو بھول گیا جب اس نے آخر اپنی گھڑی پر نظر ڈالی تو وہ حیران رہ گیا اس نے اپنے کافی کا کپ لگ بھگ گراتے ہو کہا وہ مجھے پندرہ منٹ میں واپس آفیس پہنچنا ہوگا وہ اچھلا پارکنگ کی اور بھاگا اپنی گاڑی میں کودا اور تیر کی طرح چل پڑا وہ لگ بھگ ستر کلومیٹر پر آہ کی رفتار سے چل رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے اسے روک دیا اسے فٹکار لگائی اور اسے فائن بھی کیا اب کمار بوخلا گیا اپنے آپ سے بڑھ بڑھاتے ہیں اس نے کہا یہ واقعی عجیب بات ہے میں ایک شانت ٹیکس ادا کرنے والا خانون ماننے والا ایک سیٹیزن ہوں جو اپنے کام سے واسطہ رکھتا ہے اور یہ کانسٹیبل آ کر مجھے فائن کرتا ہے میرا سمیہ برباد کرتا ہے اسے اپنا وقت اپرادھیوں چوروں اور لٹیروں کو پکڑنے میں لگانا چاہیے اسے ہم ٹیکس ادا کرنے والے سیٹیزن کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے اب میں کیونکہ تیز گاڑی چلا رہا تھا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو کہ میں سیف ڈرائیونگ نہیں کر رہا تھا یہ تو بلکل بیتو کی بات ہے دوستو اس طرح کمار بہت ہی پریشان ہو گیا تھا اس کے بات کیا ہوتا ہے باتیں کریں گے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جب کمار آفیس واپس پہنچا تو اس بات سے دھیان ہٹانے کے لیے کہ وہ لیٹ آیا ہے اس نے سیلس مینجر کو بات کرنے کے لیے اپنے کیبن میں بلا دیا اس نے گسے سے پوچھا کیا ملٹی نیشنل کمپنی کی سیل کو انتیم روپ دے دیا گیا ہے سیلس مینجر نے کہا کمار صاحب مجھے معلوم نہیں کیا ہوا ہے لیکن کچھ ہوا ضرور ہے اور ہم نے یہ سیل گما دی ہے اب اگر آپ سوچتے ہیں کہ کمار پہلے پریشان تھا تو آپ اب اس کی حالت دیکھتے کمار نے گسے سے چلاتے ہوئے سیلس مینجر کو بھلا برا کہا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو اٹھارہ سال سے سیلری دے رہا ہوں اس عوضی کے دوران میں بزنس کو پیدا کرنے کے لیے آپ پہ ڈپین کر رہا ہوں اب آخر کار ہم کو ایک موقع ملا تھا بہت بڑا کر دکھانے کا جس سے ہماری پروڈکٹ لائن کا ایکسپانشن ہوتا اور آپ نے آپ نے اسے اڑھا دیا ٹھیک ہے تو میں بھی دوست آپ کو بتا دوں آپ یا تو اس سودے کے بدلے دوسرا بزنس ڈیل لائیں یا میں آپ کو بدل دوں گا صرف اس لیے کہ آپ یہاں پہ اٹھارہ سال سے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا جیون بھر کا ٹھیکہ ہو گیا ہے دوستو کمار واقعی پریشان تھا ایکشن ری ایکشن میٹنگ میں دیر ہو گئے آفیس دیر سے پہنچے دیر کی وجہ سے سیلز مینجر پہ گھر رائے گصہ کیا ڈانٹا فٹکارا آگے کیا ہوتا ہے باتیں کریں گے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو اگر آپ سوچتے ہیں کہ کمار پریشان تھا تو آپ کو اس کے سیلز مینجر کو دیکھنا چاہیئے تھا وہ آفیس سے بہار بڑھ بڑھاتا ہوا آیا سیلز سے میں نے اس کمپنی کے لیے جی توڑ محنت کی ہے کمپنی کی سفلتا اور گروت میری وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ میں بزنس کے نئے ڈیلز لاتا ہوں میری وجہ سے کمپنی ٹھکی ہوئی ہے اور میری وجہ سے ہی چل رہی ہے کمار تو صرف دکھانے کے لیے چیئرمن ہے اگر میں نہیں ہوتا تو یہ کمپنی کبھی کی بے مول بک جاتی ہے اور اب صرف کیونکہ میں نے ایک سیل گما دی وہ سستے اور بھدے طریقے پہ اتر آیا اور مجھے نوکری سے نکالنے کی دھمکی دیتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے دوستو کمار نے سیلز مینجر کو ڈانٹا اب سیلز مینجر نے ری ایکٹ کیا ایکشن ری ایکشن آگے کیا ہوتا ہے باتیں کریں گے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو اپنے آپ سے بڑھ بڑھاتے ہوئے سیلز مینجر سیکیٹری کو اندر بلاتا ہے اور پوچھتا ہے میں نے جو آپ کو صبح پانچ لیٹر دیئے تھے کیا وہ پورے ہو گئے سیکیٹری نے جواب دیا نہیں سر کیا آپ کو یاد نہیں آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ سب کچھ چھوٹ کر پہلے ملٹی نیشنل کمپنی والے اکاؤنٹ کو نٹھاؤ میں وہی کر رہی ہوں اب سیلز مینجر برس پڑا مجھے بیکار کے بہانے مت سناو میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے وہ لیٹر چاہیے اور اگر آپ انہیں تیار نہیں کر سکتی تو میں کسی اور کو اس کام پہ رکھ لوں گا جو یہ کر سکتا ہے صرف اس لیے کیونکہ آپ یہاں پہ سات سال سے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا جیون بھرکہ ٹھیکہ ہو گیا مجھے وہ لیٹرز آج بھیجنے ہیں اور دیفرینٹلی آج ہی بھیجنے ہیں دوستو اب تو دیکھئے سیلز مینجر بھی بلکل گصے میں ہیں پہلے چیئرمن گصے میں تھے ری ایکشن سیلز مینجر بھی بہت ہی پریشان ہے آگے کیا ہوتا ہے ایک ایکشن کی وجہ سے کتنے ری ایکشنز ہوتے ہیں یہ دیکھتے جاتے ہیں میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو اگر آپ سوچتے ہیں کہ سیلز مینجر پریشان تھا تو آپ کو اس کی سیکیٹری کو دیکھنا چاہیے تھا جب وہ سیلز مینجر کے آفیس سے پیر پٹکتی ہوئی باہر آئے تو آگ ببولہ ہو رہی تھی اور اپنے آپ سے کہہ رہی تھی وہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے سات سالوں سے میں اپنے کام کو پورے مند سے کر رہی ہوں سینکڑوں گھنٹوں کا اوور ٹائم کام کیا ہے اور کبھی ایک روپیہ اوور ٹائم نہیں مانگا میں یہاں کے تین لوگوں کے مقابلے کہیں زیادہ کام کرتی ہوں سچ تو یہ ہے کہ میری وجہ سے ہی یہ کمپنی ٹھیکی ہوئی ہے اب صرف کیونکہ میں ایک ہی وقت میں دو کام نہیں کر سکتی تو وہ مجھے نوکری سے نکالنے کی دھمکی دیتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے علاوہ اس کے بارے میں اتنی ساری باتیں جو میں جانتی ہوں وہ کیا سوچتا ہے مجھے بے وکوف بنا لے گا دوستو اب سیکیٹری بھی پریشان ہے چیئرمن سیلس مینجر سیکیٹری سبھی پریشان شروعات ہوئی ایک میٹنگ سے جہاں پہ چیئرمن تھے اور وہاں سے وہ لیٹ نکلے اور اپنی لیٹ آنے کی بات کو چھپانے کے لیے یہ سب ہوا سیمپل ایکشن اووری ایکشن باتیں بہت ساری کرنی ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو اگر آپ سوچتے ہیں کہ وہ سیکیٹری پریشان تھی تو آپ کو اسے روبرو دیکھنا چاہیے تھا وہ سوچ موڈ آپریٹر کے پاس گئی اور کہا میرے پاس کچھ لیٹس ہیں جنہیں میں تم سے ٹائپ کرانا چاہتے ہوں میں جانتے ہوں کہ عام طور پر یہ تمہارا کام نہیں ہے لیکن تم کچھ کرتی تو ہو نہیں سوائے یہاں بیٹھ کر کبھی کبھار ٹیلی فون کا جواب دینے کے اس کے علاوہ یہ ایک ایمرجنسی ہے اور مجھے یہ لیٹس آج بھیجتے ہیں اگر تم نہیں کر سکتی ہو تو مجھے بتاؤ میں کسی اور کو رکھ لوں گی جو یہ کر سکتا ہوں دوستو اب سیکیٹری بھی پریشان تھی بہت زیادہ پریشان تھی اور اس نے سب لوگوں کو اسے جتا دیا ایک سمپل سی بات جیمن کا لیٹ ہونا آفیس لیٹ پہنچنا وہ گصے میں ان کے سیلز مینجر گصے میں سیلز مینجر کی سیکیٹری بھی گصے میں اب آگے کیا ہوتا ہے باتیں کریں گے ہلو اینڈ ویلکم اگین میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو اگر آپ سوچتے ہیں کہ سیکیٹری بہت پریشان تھی تو آپ سوچ بورڈ آپریٹر کو دیکھتے وہ آپے سے باہر تھی اس نے کہا یہ تو حد ہو گئی اور سب سے کم ویتن پانے والی میمبر ہوں مجھے چار چیزیں فوراں کرنی پڑتی ہیں اور وہ ایک بھی چیز نہیں کرتے اُلٹے کافی پیتے رہتے ہیں صرف کبھی کبھار وہ کوئی کام کرتے ہیں اور جب کوئی کام بگڑتا ہے تو مدد کرنے کے لیے مجھے بلاتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ مجھے ہٹانے کے بارے میں جو کودا کچھرا کہا ہے یہ واقعی ایک مزاک ہے کیونکہ مجھے اکیلی کوئی تو معلوم ہے کہ یہاں کیا چل رہا ہے اگر میں نہیں ہوتی وہ کمپنی کبھی کی ختم ہو لیتی صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ جانتے ہیں کہ میرا کام کرنے کے لیے انہیں مجھ سے دگنے ویتن پہ بھی انہیں کوئی نہیں ملے گا اس نے لیٹرز ٹائپ کر دیئے لیکن وہ سلکتی رہی جھلستی رہی اس کے بعد کیا ہوتا ہے میں بتاؤں گا آپ کو ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جب سوچ بوٹ آپریٹر گھر واپس پہنچی تب بھی اس میں دھواں اٹھ رہا تھا وہ سلک رہی تھی وہ گھر کے اندر گئی دھماکے کے ساتھ دروازہ بند کیا اور کمرے میں آگے بڑھے پہلی چیز جو اس نے دیکھی وہ تھی اس کا بہرہ سال کا بیٹا فرش پہ لیٹ کر ٹیلیویجن دیکھ رہا تھا اس نے بے حق گسے میں کہا میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ جب تم سکول سے گھر واپس آیا کرو تو اپنے کھیلنے کے کپڑے پہنا کرو ماں کو تمہیں پالنے میں سکول بھیجنے میں اور اس پورے گھر کو چلانے میں پہلے ہی بہت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے اب تم ابھی اوپر جا just go away تمہیں آج رات کو کھانا نہیں ملے گا اور اگلے دو ہفتوں تک کوئی ٹیلیویجن نہیں دوستو اب سوچ بورڈ آپریٹر بھی بہت پریشان تھی بہت کہاں شروع ہی اور کہاں تک پہنچ گئی باتیں کریں گے بہت ساری ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو اگر آپ سوچتے ہیں کہ سوچ بورڈ آپریٹر پریشان تھی تو آپ اس کے بہرہ سال کے بیتے کو دیکھتے ہیں وہ پیر پیٹتا ہوا اور یہ کہتا ہوا کملے سے بہا نکلا یہ ٹھیک نہیں ہے میں ممی کے لیے کچھ کر رہا تھا لیکن اس نے مجھے یہ بتانے کا موقع ہی نہیں دیا کہ کیا ہوا تھا یہ ایک درگھٹ نہ تھی اور کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی اسی سمیہ اس کی پالتو بللی اس کے سامنے سے گزدی یہی اس بللی کی غلطی ہوگی لڑکے نے اسے زور سے لات مارتے ہو کہا تم یہاں سے نکل جاؤ تم کسی کام کی ہی نہیں ہو دوستو ایکشن ری ایکشن چیئرمن سیلس مینجر سیکیٹری سوچ بورڈ آپریٹر اور بات پہنچ جاتی ہے گھر تک جہاں پہ سوچ بورڈ آپریٹر اپنے بیٹے پہ گصہ کرتی ہے بہت سارا گصہ کرتی ہے اور پھر بیٹا اپنا گصہ بللی پہ نکالتا ہے دوستو سپاشٹ روپ سے بللی ان گھٹناوں کی شنکھلا میں شامل اکیلی ایسی کلاکار تھی جو گھٹناوں کو بدل نہیں سکتی تھی اور اس پر میں آپ سے ایک بہتی سمپل سوال پوچھتا ہوں کیا یہ کہیں بہتر نہیں ہوتا اگر کمپنی کے چیئرمن کمار سیدھے کلاپ سے سوچ بورڈ آپریٹر کے گھر جاتے اور خود بللی کو لات مارتے ہیں اب دوسرا ایک اہم سوال آپ نے حالی میں کس کی بللی کو لات مارے ہیں میرے سوال کا جواب دینے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آئیے ہم ان سارے کریاؤں اور پرتکریاؤں پہ ایک نظر ڈالیں مسکراہت پہ آپ کی پرتکریہ کیسی ہوتی ہے پرشنسہ پہ آپ کی رییکشن کیا ہوتی ہے سہمت ہو جانے والے لوگوں کے پرتکریہ آپ کی پرتکریہ کیسی ہوتی ہے جب آپ کوئی ڈیل کر لیتے ہیں یا جب لوگ آپ کے پرتکریہ اچھے خوش گوار اور پولائٹ ہوتے ہیں کرتیس ہوتے ہیں تو آپ کس طرح رییکٹ کرتے ہیں آپ کی ایک خوبصورت دن پہ یا آپ کی ضرورتوں کا پولائٹ لی خیال لکھنے والے اٹینم کے پرتکریہ آپ کی پرتکریہ کیا ہوتی ہے میں شرط لگا سکتا ہوں دوستو کہ آپ خوش گوار ہوتے ہیں بدلے میں مسکراتے ہیں اور بہت کرتیس اور بہت پولائٹ ہوتے ہیں آپ ان سب چیزوں کے پرتکریہ ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ کو بہت ہی فرینڈلی بنا دیتے ہیں آپ بہت ہی فرینڈلی شخص بن جاتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو ایک روپیہ بھی ذرا بھی کریڈٹ نہیں مل سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ابھی بتائی کے سیچویشنز میں کوئی بھی ویقتی صحیح اور انکول ویہوار بھی کر سکتا ہے اگر آپ اپنا نظریہ تھوڑا سا بدل دیں ہم بادیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو آپ اششتتہ کروڑ کتاکش اسوکرطی اور ایک دھیمی اششت اٹینن کی پرتی کس طرح کی پرتی کریا کرتے ہیں آپ ٹریفک کے کارن ہونے والی دیر یا ایک ٹھنڈے نیرس دن پہ کیسی پرتی کریا کرتے ہیں جب کوئی ویقتی آپ پہ بے و جہاں سے فٹ پڑتا ہے آپ پہ ناراض ہوتا ہے آپ کو بھلا برا کہتا ہے تو کیا آپ بھی واپس بھلا برا کہتے ہیں فٹ پڑتے ہیں جب آپ کے پیچھے کوئی ڈرائیور برابر زور سے ہون بجائے جاتا ہے باوجود اس کے کہ ٹریفک دونوں دشاؤں میں ایک لمبی چوڑی لائن میں ٹریفک جیم میں فنس گیا ہے تو آپ کیا بتتے ہیں کیا آپ گھوم کر اس کی اور گندی نظر سے دیکھتے ہوئے اس پہ مکہ تان دیتے ہیں کیا آپ اپنے آپ کو اس کی لیول تک کھینچ لاتے ہیں یا پھر آپ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں صرف اس لیے کہ کسی ویقتی نے اس کی بلی کو لات مار دی ہے یہ میرے لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں اس کے دوارہ اپنی بلی کو لات مار دوں جب آپ کی پتنی یا آپ کے پتی آپ پہ کوئی گصہ نکالتے ہیں تو آپ کس طرح رییکٹ کرتے ہیں اگر آپ کا پرموشن پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے اور کسی اور کو پرموٹ کیا جاتا ہے اے کے بجائے آپ کو سی گریٹ پہ لائے جاتا ہے آپ کوئی سیل دید دھما دیتے ہیں یا چیرمن کمال کی طرح آپ اپنا بے وجہ کا گصہ سارے سٹاپ پہ نکال دیتے ہیں یا آپ اپنے گلی محلے میں کسی الیکشن میں ہار جاتے ہیں تو آپ کی رییکشن کیا ہوتی ہے دوستو آپ کی نکارات مک بلی کو لات مارنے والے ستھیدیوں میں پرتکریا بہت حق تک جیون میں آپ کی سفلتہ اور خوشی کو نردھارت کرے گی بلی کو لات مارنے والے مت بنیے نکارات مک ستھیدیوں میں سکارات مک روپ سے پرتکریا کیجئے اور ہمیشہ آپ نے دل کی بات سنیے ہمیشہ آپ نے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سوشیل کا اجوانی کو اچازت دیجئے گود نائٹ شبراتری شبہ خیر